بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا ہے اور برکت بہت ہوتی ہے ماشاءاللہ سے اور میرا برس کاش تک آج تک کتنے سالوں سے کر رہی ہو کبھی خالی نہیں رہا تو شابان کے تو یہ ویڈیو ضرور آپ کریے گا اور میں اس کا لنک جو ہے اوپر ڈسکرپشن میں بھی آئی بٹر میں اوپر دے دوں گی آپ لوگ ضرور دیکھیں گا اور اپنے آپ کو اس کی تیاری کر کے رکھی گا اور آگے بھی لوگوں کو فوروڈ کر دیجئے گا جو آپ کے دو سہباب ہیں تاکہ وہ بھی اس کے لئے اپنے آپ کو تیار کر لیں شابان کے روزے کے حوالے سے اکثر لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ شابان کے کتنے روزے رکھنے چاہیے اور کیا یہ روزے رکھنے چاہیے یعنی کہ یہ حدیث سے ثابت ہیں اور اس کا سواب اور درجہ کیا ہے تو ان سب سوالوں کے جوابات آپ کو جو ہے اسی ویڈیو میں ملیں گے اور آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے شابان کے روزے رکھنے ضرور چاہیے صحیح مسلم اور بخاری اور دیگر امہ کرام کی کتابوں میں مستند حدیثیں موجود ہیں کہ نبی کریم باکسرت شابان کے روزے رکھتے تھے بعض اوقات تو شابان کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے یعنی اتنے روزے رکھتے تھے کہ روزے رکھتے رکھتے رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا اور وہ روزے کنٹینیو اس کو آگے کنٹینیو کرتے تھے تو اکثر جو ہے حدیث میں ہے کہ رجب اور رمضان کے درمیان کے مہینے سے لوگ خافل ہیں یہ رسول اکرم کی حدیث ہے کہ لوگ سنن نسائی میں یہ بھی حدیث موجود ہے اور بہت مشہور حدیث ہے کہ اس حدیث میں علماء کرام نے رجب اور شابان کے روزوں کی فضیلت تو بیان کی ہے اس کے علاوہ ایک اور درجہ وجہ بھی یہ بیان کی ہے کہ شبان میں تمام سال کے نام آمال پیش کر جاتے ہیں یعنی کہ رسول اکرم کی یہ حدیث کہ لوگ رجب اور رمضان کے درمیانی مہینے کی فضیلت سے خافل ہے اس سے کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ ایسا کہا تو اس کی دو وجوات بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک وجوات ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس مہینے میں یعنی شابان کے مہینے میں لوگوں کے نام آمال آپ کو اچھی طرح باتا ہے پندرہ شابان کی فضیلت جو ہم چودہ کو عمال کرتے اس کی جو ہے عمال اس میں عمال ہمارے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر جاتے ہیں دوسری وجہ یہ بتائی ہے کہ رسول اکرم اس کو بڑی ویلیو دیتے تھے ایمپورٹنس دیتے تھے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث ہے کہ میں جو ہے اس مہینے میں نام آمال اللہ کے سامنے پیش کر جاتے ہیں تو میں محمد یا پسند کرتا ہوں کہ میرے نام آمال جب پیش کر جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں کدری زبردست اور خوبصورت انہوں نے بات کہی ہے اس سے روزے کی فضیلت آپ پر جو ہے ثابت ہو گئی کی روزہ رکھنا اس مہینے میں کتنا ضروری ہے سوال یہ ہے کہ روزے کتنے رکھے جائیں تو کوئی تعداد مقرر نہیں ہے آپ کی مرضی آپ کی محبت اپنے اللہ سے جیتنے ہیں اس کو راضی کرنے کے لئے جتنے رکھنا چاہیں روزے رکھ لیں لیکن چودہ اور پندرہ کا روزہ ضرور رکھیں ان تارکوں کی بڑی فضیلت ہے اور حدیثوں میں بھی ثابت ہے کیونکہ ان دونوں تارکوں میں جو ہے ہمارے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بھارگاہ میں یعنی پندرہ شابان کو پیش کی جاتے ہیں حضرت عسامہ بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اتنے روزے رکھتے ہوئے کسی اور رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ شابان جتنے میں شابان میں دیکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ رسول نے کہ لوگ رجب اور مہینے کے درمیانی مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کی جاتے ہیں حضرت عسام بیان کرتے ہیں کہ رسول سے کسی نے پوچھا کہ کسی مہینے کس مہینے کے روزے رکھنا رمضان کے بعد افضل ترین ہے تو آپ نے فرمایا شابان کے پھر آپ سے پوچھا کہ کس مہینے میں صدقہ دینا سب سے افضل ترین ہے تو آپ نے کہا رمضان میں یعنی کہ روزے رکھنا رمضان کے بعد کس کی فضیلت ہے شابان کے مہینے کی تو اس ویڈیو سے آپ کوئی ثابت ہو گیا ہوگا کہ روزے رکھنے کی کوئی تعداد مقرر نہیں آپ کے جتنے دل جا رکھ لیں فضیلت کتنی ہے یہ رسول کے حدیثوں سے میں آپ کو ثابت کر دیا کہ رمضان کے روزے ضرور رکھیے اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ اس میں چودہ پندرہ کے بعد روزہ رکھئے چودہ پندرہ کو اس کے بعد چھوڑ چھوڑ کے روزے رکھئے اور لاس کے دو روزے رکھ کر شابان کو رمضان سے ملا دیجئے ٹھیک ہے تو اس سے ہی ہوگا کہ آپ کو پورے شابان کے مہینے کی عبادت کا ثواب بھی مل جاتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک ضرور کریے گا شیئر ضرور کریے گا اپنی دعاوں میں مجھے خصوصی طور پر یاد رکھئے گا فی امان اللہ